بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب یور ٹھیب ہوں گے آج جنات کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کا واقعہ سنا دوں کہ ایک شخص بیمار جسے کوئی جن ستا رہا تھا حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے یہ آیات قرآن پڑھ کر اسے دم کیا وہ آیات یہ ہیں اَفَحَسِدْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنَّ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفِرْحُ الْكَافِرُونَ وَقُولُ رَبِّهُ فِرُ وَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہ آیت آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہے اور آپ اسے یاد کر لیں یہ اس صحابی نے پڑھ کر اس شخص جو بیمار تھا اس کے کان میں دم کیا وہ اچھا ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا آپ نے بتلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی بالایمان بالیقین شخص کسی پہاڑ پر بھی پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس سے آپ سمجھ گئے کہ یہ آیت پڑھ کر اگر کسی کو جن ستا رہا ہے تو یہ آیت پڑھ کر تین بار اس کے کان میں دم کریں اول آخر تین بار دروشی پڑھنا ہے آپ نے اور یہ آیت تین بار پڑھنی ہے اس کے بعد اس کے کان میں دم کرنا ہے پھونک دینا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بل ٹھیک ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور اگر پسندہ ہے تو پلیز میرے چینل ضرور سبسکرائج کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ